وہ ہی تو میں نے پہلے آپ کو یہ میں نے آکھا ہے کہ وہ بولا ہے کہ یہ آج کل بندہ روڈ پہ اگر کوئی مسئلہ مسئلہ بڑا پڑا ہے کسی کے ساتھ ہو تو بندہ نیکی کرنے سے بڑا ڈرتا ہے یہ شکر ہے کہ وہ بندہ ہوش میں تھا اس نے اس کی جان چھڑوائی السلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں محمد صفدر حاضر ہے آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے نا وہ بڑا ہی اہم ہے اس وجہ سے اہم ہے کہ یہ دور جو جا رہا ہے نا اس دور میں اچھے انسان کی اور کسی کے ساتھ نیکی کرنے کی سزا ملتی ہے عجر نہیں ملتا یہ تو صفدر بھائی آپ نے بڑی چنگی گال کیتی ہے اور میرے مطلب کی گال کیتی ہے کہ یہ وقت اس قسم کا ہے کہ کسی کے ساتھ نیکی کرو نا تو وہ اگو سب کی طرح ڈنگ لیتا ہے ڈنگ لیتا ہے ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے دو تین دن پہلے ہم جا رہے تھے مولبی عباس صفدر بھائی کے نکے بھائی ہیں اور بڑے اکھڑ مزاد قسم کی ہیں اکھڑ مزاد قسم کی ہیں تو وہ اور میں ارشد بھائی شہر سے ہم جا رہے ہیں اور ہمارے آگے تقریباً سو فٹ کے فاصلے پر ایک بائیک جا رہی ہے بائیک ہو سکوٹر ہاں جی ہاں جی وہ جا رہا ہے اور اس کو نہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے وہ سڑک سے اترا ہے تو میں مولبی صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ یار اس بندے کو کوئی پرابلم ہے خالی سڑک پڑی ہوئی ہے اور یہ سڑک سے اتر گیا ہے اور موٹسیکل جو اس کا نہ ایسے ایسے نہ ہلنے لگ گیا ہے جھولے مارنے لگ گیا ہے ہاں جی جھولے مارنے لگ گیا ہے تو یہ ہم بعد اپس میں کاری رہے تھے نا روڑ کے اوپر گر گیا روڑ کے اوپر دڑم کار گرہ ہوگا نا اچھا توبہ استقفار کرنی چاہیے ارشد بھائی ایسے بھی کمزور دل کا بندہ ہوں یہ چیزیں میں دیکھ نہیں سکتا ہوں لیکن جب انسان کے سر پہ آ جاتی ہے نا پھر بڑا کچھ پرداش کرنا پڑ جاتا ہے وہ نا الٹا پڑا ہوا ارشد بھائی بلکل الٹا جو ہے نا پڑا ہوا اور جب میں نے اس کو سیدھا کیا نا یقین کریں آپ توبہ استقفار پڑنی چاہیے ارشد بھائی اس کا چہرہ جو ہے نا سارا پھٹ گیا اچھا یہاں سے اتنے اتنے بڑے اس کے زخم بنے ہوئے اور جب میں نے سیدھا کیا تو بندہ ہوش میں اور مجھے کہتا ہے مجھے کی ہوا کیا ہے اچھا ہاں میں نے خیر ایمولیس کو فون کرنا چاہا اس نے کہا نہیں میرا گاؤں ساتھ ہے میں اب چلا جاؤں گا تو آپ میرے گھر فون کریں اچھا اچھا گھر فون کیا کافی اس کو چوٹے پاؤں پہ بھی آگئے مکچیرے پہ بھی کافی بڑے بڑے اس کو زخم ہو گئے اس کے وہ سٹھے لات گئی زخم ہو گئے تو اس نے نا کہا کہ میرے گھر والے جو ہے نا وہ مجھے لے جائیں مجھے تھوڑی جلدی تھی گھر میں نے جانا تھا اور ہمارے گاؤں کے بالکل ساتھ ہی ہے واقعہ پیش آیا اچھا تو میں نے کہا مولوی صاحب کو کہ تو نا اس بھائی کے پاس بیٹھ جا اللہ عجر دے گا ہمیں کہ یار یہ اس کو چوٹے لگی ہوئی ہیں تو کوئی یہ نہ ہو کہ کوئی اور اس کے ساتھ مسئلہ ہو جائے بندہ دل چھوڑ بھی سکتا ہے گر بھی سکتا ہے بے ہوش بھی ہو سکتا ہے اس کی جان بھی جا سکتی ہے ہاں بالکل ایسے تو میں نے کہا اس کے گھر والوں کے آنے تک تو ادھر ہی بیٹھ جا اچھا جب وہ آئیں گے نا تو پھر آ جانا پیچھے مجھے جلدی ہے میں جاتا ہوں اچھا اچھا مولوی صاحب وہاں پہ بیٹھ کے وہ جب آئے نا تو انہوں نے آتے ہی مولوی صاحب کے چڑھائی شروع کر دی اچھا یہ ہے نیکی کا زمانہ دوستو آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں لیکن ہم انسان ہیں ہمیں انسان کی قدر کرنی چاہیے اور کئی انسان کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو اس کی مدد بھی کرنی چاہیے وہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے ان کو گرایا ہے یہ شکر ہے کہ وہ بندہ ہوش میں تھا اس نے اس کی جان چھڑوائی اس نے کہا کہ نہیں انہوں نے تو میری مدد کیا ہے مجھے پانی پلایا ہے میرے اسپورٹ کے لیے بیٹھے رہے ہیں تو دوستو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں اکثر لوگ نیکی کر رہے ہوتے ہیں اور اکثر لوگ یہ سمجھ رہتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ کوئی غلط کر رہا ہے یا زیادتی کر رہا ہے جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ دیکھیں یا موقع پہ آپ پہنچیں تو پہلے اس چیز کی انکوائری کیا کریں پوچھا کریں کہ یہ معاملہ ہوا کیسے ہے یہ نقصان کیسے ہوا ہے یہ اس کی ڈنڈ ہوا ہے تو یہ کیسے ہوا ہے اس کے بعد کسی بات تک پہنچا کریں بعد میں بات کیا کریں پہلے یاد تہینہ چڑھائی شروع کر دیا کریں ایک بندہ نیکی کر کے بیٹھا ہے اسی وجہ سے تو آج کیا لوگ نیکی کرنے سے ہی ڈرتے ہیں وہ ہی تو میں نے پہلے آپ کو یہ میں نے آکھا ہے کہ وہ بولا ہے کہ یہ آج کل بندہ روڑ پہ اگر کوئی مسئلہ مسئلہ بڑا پڑا ہے کسی کے ساتھ ہو تو بندہ نیکی کرنے سے بڑا ڈرتا ہے ڈرتا ہے بالکل لیکن یہ نیکی میرے گاٹے نہ بے جائے ایسا ہے تو نیکی کرو ہم یہ نہیں کہتے کہ نیکی نہ کرو لیکن چلو سب تر بھائی اللہ تعالی کی ذات تو دیکھ رہی ہے ہم نے نیکی کرنی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنی اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے ہم نے اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے جو بھی کوئی نیکی کرنی ہے یا کسی کے ساتھ بھلا کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے بس تھوڑی دیر کے لیے ان لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ان کو سمجھ آگئی اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ کسی جگہ پہ بھی آپ کوئی واقعی یا کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر رہے ہیں یا ان کے پیچھے سے کوئی آگئے ہیں ان کے لیے یہ میسے ہی تھا کہ پہلے اس چیز کی تیہ تک پہنچا کریں پوچھا کریں کہ یہ معاملہ ہوا کیسے اس کے بعد کوئی ایکشن لیا کریں اس کے بعد جو بندہ اس کو مریض کو سمار رہا ہے اس کے ساتھ پھر وہ بعد میں یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اوپر سے آ کے لڑائی جگڑا کر لیں یہ چیز نہ کیا کریں آج کی ویڈیو کا یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو چینل کو سسکرائب کریجئے مانگے بھائی اور سب در بھائی کو دیجئے اجازت